اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں امید ہے کہ آپ کا سب موسم اچھے گزرے ہوں گے سردیوں کے ساتھ ساتھ آپ گرمیوں کا بھی آغاز ہے اسلام علیکم میں آج آپ کو نئی جگہ پہ لے کے آیا ہوں پاکستان نیشن کانسل آف دی آرٹس یہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور جب ہم جس موسم میں آئے ہیں وہ موسم بھی بارشوں کا تھا اور شاندہ موسم تھا یہاں پہ ایک میلہ ہوتا ہے یہ سیکنڈ میلہ ہے ایک زبانوں کا جس کو اب مدر لینگویجز بھی کہہ سکتے ہیں یہ یو اینو نے بھی اس کو اب مدر لینگویجز کا ڈے ایک بنا دیا ہے تو یہ فیوری کے اینڈ میں اس کا یہ لینگویج فسٹیول ہوتا ہے اسلام آباد میں یہ پہلے لوک ورسہ میں ہوتا تھا اس سال انہوں نے یہ جگہ منتخب کی ہے کیونکہ یہاں پہ کلچر کے ہر پہلو سے یہاں ہر چیز ان کو مل سکتی تھی یہاں پہ آرٹ، عدب اور لیٹریچر اور باقی ساری چیزیں ان کے بہت خوبصورت آڈیٹوریم ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس کے لیے خوبصورت سی انہوں نے ورک شاپ آڈیٹوریم بھی بنائے ہیں آپ اگر لوگوں کا چکر لگے تو یہ بہت اچھی جگہ ہے ایونٹ کے حوالے سے تو لینے جی آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں اس عدوی میلے کی یہ مادری زبانوں کا ملہ ہے اور اس کی بنیاد دوہزار سولہ میں پڑی تھی تو یہ اس کا دوسرا یا تیسرا لینگویج فیسٹیول ہے بیچ میں انہوں نے کوئی گیپ بھی ایک دیا تھا تو اس لیے یہ ایک انجیوز کے تعاون سے کرایا جاتا ہے یہ میلہ مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے فروری میں منعقد ہوتا ہے اس میں مختلف حکومتی اور غیر سرکاری تنظیمیں میلے کے انعقاد میں تعاون فرام کرتی ہیں مطلب ایک طرح سے یہ انجیوز کا ملہ بھی آپ سمجھ لیں اور یہ ٹوٹل ایک فنڈڈ میلہ ہوتا ہے اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری مادر لینگویجز ہیں ہمارے ریجن میں پاکستان میں جتنی مادری زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے سارے لوگوں کو نہ اکٹھا کیا جاتا ہے یہاں سے اس پہ پھر اس کے مختلف پہلو جو ہیں زبانوں کے تحقیق تنقی تخلیقی عدب اور گفتگور وہ باعثت ہوتی ہے اس میں ثقافتی فنکار شاعر اور سب اس طرح سے جو ثقافت سے جڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں یہاں پہ کتابوں کے سٹال بھی آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ آپ کو فوڈ سٹریٹ بھی نظر آئے گی جس میں سارا روایتی فوڈ ہوگا یہاں پہ آپ کو بچوں کے ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں وہ نظر آئیں گے سٹالز یہاں پہ پاکستان میں مختلف بڑی انجیوز ہیں جیسے لائک یو ایس ایڈ کینیڈین ایڈ اور یہ فرینک فارم ان لوگوں کے سٹالز بھی تھے ان کا لیٹریچر بھی اویلیبل تھا اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ پاکستان پر سے ہر زبانوں کے لوگ آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کتنے بیس سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں جو ریکلیئرڈ ہیں کہ یہ زبانیں ہیں زبانیں تو ایسے بہت زیادہ ہیں لیکن جو انہوں نے مطلب ایک شارٹ آؤٹ کی مہی ہے کہ بیس سے زائد زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں جن میں سرائیکی، اردو، پنجابی، پٹھاروی، برہاوی، بلوچی، سندھی، ہند کو اسی طرح سے اور گلگتی اور یہ مطلب ساری زبانیں ملا آگے کو بیس سے زائد بنتی ہیں اور یہاں پہ کتابوں کے سٹال ہیں اتنے شاندار کتابیں ہر زبان میں آپ کو پشتوں میں بھی مل جائے گی اردو میں مل جائے گی اور ہم نے بھی کتابوں کی بڑی خریداری کی ہے یہاں میں بڑی مزے مزے کی کتابیں میں لیتا ہوتا ہوں تو میں نے لیں ہیں میں نے کراچی نامہ لیا ہے جو کراچی کے ہسٹری پہ ہے بہت لفت چھوٹے چھوٹے بلوگز ہیں جو ڈان میں اختر بلوچ صاحب لکھتے رہے ہیں اس کے بعد مجھے اچھا لگا کہ میں کراچی پہ مزید کوئی کتابیں دیکھوں تو میں نے اور کتابیں بھی منوائی ہیں کراچی پہ اسی طرح پہ سرائی کی افثانوں کے کتابیں ہیں سرائی کی عدب پہ ہے پنجابی عدب پہ ہے پنجابی افثانیں پنجابی سفر نامہ پشتوں میں کتابیں سندھی میں کتابیں اتنی بے شمار بے تہاشا مطلب ہے آپ کو پڑھنے میں بھی مزا آئے گا جن جن کی یہ مدر لینگویج ہے ان کے لئے تو اچھا ہے کہ وہ لوگ لائیں اپنے بچوں کو لائیں یہاں پہ ان کو اس کلچر کو دکھائیں اپنے بچوں میں یہ شروع سے عادت ڈالیں اپنی مدر لینگویج کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہماری پہچان ہماری مدر لینگویج ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان ہونے کے بعد ہماری سیکنڈ تہچان ہماری مدر لینگویج بنتی ہے تو اس چیز کو ضرور اپنے بچوں میں وہ ٹھیک ہے انگلیش اور اردو اور یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے لئے بہت ضروری ہیں آنے والی جنریشن کے لئے ضرور سکھائے لیکن اپنی ماں بولی سے مدر لینگویج سے ان کو دور مت کریں دیکھیں کتنے شاندار شاندار یہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں اس میں سٹالز بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہ تین دن کا ملا تھا لیکن اس کو اب ڈھائی دن کا ہی سمجھیں کیونکہ جمعہ نماز کے بعد اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر پھر یہ سیچرڈے اور سنڈے اور مطلب ہے اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے عدیب شاعر بھی آئے ویہت اور یہ پاکستان میں اچھا کلچر ایک ڈیویلپ ہوا ہے اس کچھ عرصے میں کہ یہ لٹریچر فیسٹیویلز مادر لینگویجز فیسٹیویلز آرٹ اور کلچر فیسٹیویلز اور اس طرح کی بطلب ہے اب لوگوں کو اس طرح سے لائے جا رہا ہے بھوک فیسٹیویلز جس نے اسلام بہت میں بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے بھوک فیسٹیویل اب تو خدا خیر کر ایک کرونا کا وائرس کی وجہ سے شاید بہت ساری چیزیں پسے پوچھ چلی جائیں گی کچھ عرصے کے لیے ورنہ نیشنل بک فیسٹیویلز کا جو بک فیسٹیویل ہوتا ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے تو یہ ایک چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنے بچوں کو نئے جنریشن کو ان چیزوں سے روشناس کرانا چاہیے کیونکہ بچے آگے چل کر پیکٹیکل لائف میں یہ چیزیں کام آتی ہیں آپ کو یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کا سیکھنے کا سننے کا موقع بھی ملتا ہے اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماں بولی میں بات کرتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ اپنی لینگویج میں بات کر رہے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا سندھی بولنے کا طریقہ ایسا اپنائیت اور محبت نکل رہی ہوتی ہے پشتوں کی طرف جائیں تو وہ بالکل دل کو موہ لینے والی زبان بن جاتی ہے اور جب پھر آپ گلگت اور ملتستان کی زبان کو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے پہاڑوں کی ایسے گھنگرج اور ایسے خوبصورت سی چاشنی اور وہ سارے مناظر جو آپ کے سوچ میں ہوتا ہے کہ گلگت کتا خوبصورت ہے وہ ان کی زبان میں آ جاتا ہے اسی طرح آپ سرائکی کی طرف آ جائیں تو وہ پھر ایسے بالکل مٹھی مٹھی سی زبان بن جاتی ہے اور پھر آپ جب پنجابی کی طرف آتے ہیں تو پنجابی بھی ایسے بابا بلے شاہ وارس شاہ اور یہ سارے کٹھین کی صوفیانہ شائری کو دیکھیں تو پھر یہ اور زیادہ مٹھی بنتی جاتی ہے یہ ایک سفر ہے زبانوں کا جو ہے کہ یہ منزلیں تیہ کر رہی ہیں یہ سفر ہماری جنریشن میں چلتے رہنا چاہیے ہمارے بچوں میں ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اب ہمیں وہ شوق کو آگے اس کی ترویہ کے لیے ہمیں اس طرح کے اس میں جانا چاہیے اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو لیکن بہت ہے بہت ہے کہ ہمیں اپنی اس سارے کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے کلچر سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے لیکن جو روایت ہیں ہماری جو ہماری مذہبی اقدار ہیں ان سے بھی نہیں ہٹنا چاہیے ٹھیک ہے اپنے کلچر کو بھی قائم رکھنا چاہیے اور یہ ہمارے ملک ایک روشن مثال ہے کہ ہمارے ہاں یہاں اچھی لگی ہوں گی ٹھیک ہے نا تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیے گا وبا کے اس دنوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھیجے گا دعا کیجئے گا کہ اللہ ہمارے اس ملک کو اس وبا سے پاک رکھے اور ایسی کئی خوشیاں ایسے تقریبات ہمارے ملک میں ہمارے ملک کا روشن چہرہ بن کر سامنے آتی رہیں موسیقی 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 موسیقی